السلام علیکم عزیز طالب علموں ٹیچرز ڈے کے بعد ہونے والی اس پہلی کلاس میں ہم سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے انہوں نے ٹیچرز ڈے کے حوالے سے اپنے پیغامات ہمیں ارسان کی لئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز ڈے کا معاملہ صرف ایک ٹیچرز ڈے تک نہیں بلکہ ہر روز ٹیچرز کا دن ہوتا ہے ٹیچرز ڈے ہوتا ہے کیوں کہ جب وہ طالبین کو سکھا رہا ہے تو میرے حساب سے وہی اس کی اصل ذمہ داری ہے تو دعا کھیجئے گا کہ بطور اصطاد میری جو ذمہ داریاں ہیں میں اس ذمہ داری کو بہت سن خوبی انجام دے سکوں ہم آج کی کلاس میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے یونٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ جو ریپورٹنگ این ایلیٹنگ کے حوالے سے جو ہمارا پرچہ ہے پرنٹ میڈیا کے پس منظر میں ہم اس پرچے کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اب تک کہ جن موضوعات پر ہم نے آن لائن کلاسز لیے اور یوٹیوب پر جو سبق پیش لیے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوئے ہیں عزیز طالبیل ماہ ہم نے کوشش کی کہ یوٹیوب کے ہمارے جو لیسن ہیں وہ دس پندہ میٹ کے آس پاسی ہو چونکہ بہت سارے طلبہ کنیکٹیویٹی اور اپنے ڈاٹا کے حوالے سے فکر مند ہیں تو ان کے لیے بھی سہولت ہوگی کہ کم از کم دیس منٹ کا ویڈیو تو وہ یوٹیوب پر مشاہدہ کر سکیں اور پھر اپنے سوالات وہ کبھی بھی گوگل کلاسروم کے پلیٹ فارم پر جو سوالات پوچھ سکتے ہیں یا پھر ہماری آن لائن جو کلاسز سے اس کلاس میں بھی وہ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہم اپنی کلاس کے آغاز سے ہی آپ طلبہ سے بار بار اس بات کا اسرار کر رہے ہیں کہ آپ جب ریپورٹنگ اور ایڈیٹنگ کے حوالے سے مضمون پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو سب سے بڑی سہولت ہے وہ اقبارات ہیں اگر ہارٹ کافی آپ تک نہیں پہنچتی ہے تو آپ جو سافٹ کافی ہے اس کا ضرور متعلق کی دیئے گا تو آپ کو وہ موضوع جو ہم کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ سمجھنا آسان ہوگا آج کی کلاس میں ہم ایک ایسے موضوع سے بات کریں گے جو اقبارات سے ہی جوڑا وجہ سے آج کی اقبارات میں آپ لوگوں نے یہ خبر بھی پڑی ہوگی مجھے امید ہے کہ ٹینیس کے حوالے سے کہ جو ٹینیس کے ٹاپ سیڈیٹ کھلا رہی تھے ان کے ساتھ یو ایس اوپن میں جو کوٹ میں جب وہ ایک سرویس خراب ہونے کے بعد جب انہوں نے رہے ارادی طور پر بال کو مارا تو بال جا کر وہ ایک لائنمن جو خاتون ہوتی اور نتیجے میں اس ٹاپ سیڈیٹ کھلالی کو ٹارنمنٹ سے باہر ہونا پڑا تو دیکھئے کہ یہ ایک فوری جاری ہونے والے خبر انٹریسٹنگ خبر کھیل کی خبر نہیں مگر کھیل کے دوران پیش آنے والے خادشے کی خبر تو ایسی بہت سارا موابعات جو بظاہر راست خبر نہیں ہوتا نون نیوز جو ایٹم ہوتے ہیں وہ بھی سمجھئے کہ اب بھارات کا لازمی حصہ ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں ہوتی ہیں مطلب جنہوں نے جو اپنی ساری زندگی کچھ کارہائے نمائے انجان دیئے سیاسی میدان میں سماجی میدان میں سائنس کے میدان میں کھیل کوت کے حوالے سے تو جو بطور صحافی ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ ابھی زندہ ہوتے ہیں لوگ ابھی بخید حیات ہوتے ہیں چاہے سپورٹ سے کھلا رہی ہو سیاست داؤں ہوں معاشی ماہرین ہوں یا ہماری زندگی کے فلم انڈسٹری کے ہیرو ہوں لیکن صحافت میں جو کام ہوتا ہے وہ خبرت بہت تیاری ہوتی ہے لیکن ان سب کی زندگی میں ہی ان لوگوں کے متعلق ایسی خبریں ہیں ایسا مامات ایسا ڈاٹا جمع کر لیا جاتا ہے اس منصوبتی کے پہلے کل اگر یہ گزر جاتے ہیں مطلب طبعی عمر اسی پرس نوز پرس عمر ہو چکی ہے تو ان کے متعلق رائٹ اپ وغیرہ سب تیار کر کے رکھا جاتا ہے کہ ان کیس اگر یہ گزرتے ہیں جیسے ابھی حالی میں اگست کے مہینے میں ہمارے صدر اور کانگریس کے جو سینئر رہنما تھے پرنم مکرچی ان کا انتخاب ہوا ہے تو دواخانے میں شریف تھے تبھی سے جس طریقے سے ویڈیکل گولیٹن آ رہا تھا تو ایک تشویش تھی کہ بھئی کیسی صحت ہوگی ہمارے صدر کی کیا ان کا علاج کامیاب ہوگا کوویٹ سے بھی متاثر تھے دیگر بھی آریزم کو لاکھ تھے اور عمر بھی ان کی جو سے کافی بزرگ شخص تھے وہ تو اس پس مندر میں صحافت میں یہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤن میں ان کے متعلق پہلے سے ہی خبریں جمع کر لی جاتی ہیں پہلے سے ہی اہم تصاویر جمع کر لی جاتے ہیں پہلے سے ہی ان کی زندگی کے اہم جو نشب و فراز ہیں اہم واقعات ہیں ان ساری چیزوں کو اکھٹا کر لیا جاتا ہے مقصد یہ کہ خدا نہ خواست ہے اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی بری خبر آتی ہے تو فوری دن چونکہ اب یہاں پر کامپوٹیشن ہے جلد سے جلد خبریں جو سوشاہ کرنا جس دن پرنم مکڑچی کا دھیانت ہوا جس دن ان کا انتخال ہوا اسی دن مطلب اخبارات پر دوسرے دن خبر چھپی تو دوسرے دن کے اخبارات ہیں ان کی ساری زندگی کے اہم خطقال موجود تھے ان کی زندگی میں کیا اہم واقعات پشاہ وہ سارے مورود تھے تو آپ سوچئے کہ کیا ان کے انتخال کے بعد یہ سارا کام ہوگا نہیں خبر رسائی جارے ہو یا بڑے اخبارات ہو تو اس میں ہر ایک کی پروفائل تیار گلی جاتی ہے اور پھر خاص طور پر جب دیکھا جاتا ہے کہ پھر اس طرح کا معاملہ ہے میڈیکل کنڈیشن سیریس ہے تو اس پس منجر میں تو ہوتا کیا ہے کہ جب پھر میڈیکل بلیٹ جاری ہو گیا حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا سرکاری سوک کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد فوری طور پر جو اسے جو ڈاٹا تھا وہ ڈاٹا کو جمع کر دی ہے خبر کے ساتھ ملا گیا کہ پرنم مکر جی صدر جمعوریہ ہند کو خدا تاریخ و دواخن میں شرک کیا گیا تھا وہ اس پرس سے اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک بطور صدر جو اسے انہوں نے ملک کے لئے خطبال انجام دی کانگریس پارٹی میں یہیے وزارتوں پر وہ شامل تھے ان کا تعلق کس ریاست تھے تھا انہوں نے اپنا سیاسی کیریت کب شروع کیا جب اس سوڈنٹ تھے تو انہوں نے کس جماعت میں شمولیت اختیار کی پہلی مرتبہ وہ کب ممبر پارلیمنٹ بنے پہلی مرتبہ انہیں کب وزارت میں جگہ دی گئی کون سے وزیر آزم کے تحت انہیں کام کرنے کا موقع ملہ پھر انہیں کس وزیر آزم کے تحت کون سی وزارت دی گئی وہ مختلف وزارتوں کی ذمہ دانیاں نباتے رہے وزیر دفاع بھی بنے تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہور کرنا ہوتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں خبروں سے جڑے بھی موضوعات ہیں جس کے متعلق جو اسے ایک صحافی کو کام جیسے ایک اور میں آپ کو مثال دکھوں سمجھنے کے لئے جیسے کتابوں پر تفسر جو ہوتے ہیں حالانکہ وہ خبر نہیں ہے لیکن اخبارات میں جو اسے ان کے لئے چگے ہوتی ہیں جو فیچر سیکشن ہوتا ہے جو لیٹری سپلیمنٹ ہوتا ہے جو دبی سپلیمنٹ ہوتا ہے جہاں پر نئے مصنفین سے جو اسے ملاقات کے لئے چگے فرام کی جاتی ہے جہاں پر فلمیں آ رہی ہیں تو فلموں کا ریویو حالانکہ فلم ریلیز ہونا ٹھیک ہے بڑے بجٹ کی فلم ریلیز ہوئی تو خبر بن گی وہ اس فلم کا ریویو جو ہے حالانکہ وہ نیوز نہیں ہے لیکن نون نیوز ایٹم ہے جو اخبارات میں سپنے کو ملتا ہے اور میرے حساب سے آپ لوگ بھی دیسٹ آٹ کیتے ہیں اخبار اگر آپ میرے حساب سے مجھے امید ہے آپ لوگ اخبار پڑھے ہو کوئی طالبیل محسن نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ نہیں سر میں اخبار نہیں پڑھا ہوں چونکہ مجھے پتا ہے آپ سب لوگ سریز ہیں کوئی آپ میں سے ریڈیو پر جا کر یہ خبریں پیش کرنے والا نہیں ہیں کہ آئیے مجھ سے کل تک کی خبریں سنیئے چونکہ کوئی بھی کل تک کی خبریں سننا نہیں چاہتا منٹ ٹو منٹ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ منٹ ٹو منٹ اپ ڈیٹ کا زمانہ ہے بارات کے بھی آن لائن جو ویب سائٹس ہیں اس پر بارات تو چوبیس گھنٹے کے بعد چاہا ہوتے ہیں لیکن وہاں پر بھی انہوں نے الیکٹرونک میڈیا سے جو مخابلے کی صورت نکالی جو راستہ ٹون نکالا وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر منٹ ٹو منٹ اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ پرنم مگڑ جی کا اگر انتخال ہونے کی خبر جاری ہو گئی تو بولیں گے کہ ان کے جسد خاکی کو اب فنہ جگہ لے جا رہا گیا ان کے جسد خاکی کو اب آخر ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اگلے دن کے اقبالات میں ساری تفصیلات آئے گی خبر میں کہ بھی فنہ اتنے بجے ان کے جسد خاکی گھر سے نکالا گیا اس جسد خاکی کے جلوس میں مکمل فوزی اعلانات کے ساتھ جو اسے ان کو ان کی جو سمشان گھاڑ گھریا جہاں پر آخر رسومت انجام دیگی وہاں لے جایا گیا اس وقت میں فنہ جگہ فنہ افراد شامل تھے وزیراعظم نے انہیں اس وقت دیسو خراج اقیدت پیش کیا اس کے بعد فنہ وزی نے خراج اقیدت پیش کیا فنہ پارٹی کے فنہ ازمیدان تو یہ ساری تفصیلات ویب سائٹ پر تو منٹ تو منٹ اپ ڈیٹ ہو گئے حالانکہ ہے آپ پرنٹ میڈیا لیکن پرنٹ میڈیا نے بھی الیکٹرونک میڈیا سے مخابلے کی جو شکل نکالی ہے کہ ان کی ویب سائٹ پر ان کے فون یسے ٹائمز آف انڈیا ان کا فون کا اپ ہے اس اپ کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں اگبار تو اگلے دن چھپے گا لیکن آپ کو منٹ ٹو منٹ اپ ڈیٹ دے انڈین ایکس پرس ہے ان کا اپ ہے ان کے اپ سے آپ کیا کرتے ہیں منٹ ٹو منٹ اپ ڈیٹ تو یہ منٹ ٹو منٹ اپ ڈیٹ کا جو کانسٹ ہے یہ صرف ٹی وی تک محدود نہیں ہے یہ اگبارات میں بھی بازال آتا اور پر جو آن لائن ایڈیشن ہے اس کے لئے جو سو ٹیم پیٹی ہوتی ہے وہ منٹ ٹو منٹ اپ ڈیٹ کرتے ہیں یا پھر خود ریپورٹروں کو آئی ٹی دے دی جاتی ہے لاؤگن آئی ٹی جس کے مدد سے وہ جو خبروں کی تعلق ترین سوڑتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ دیت رہتے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو بھی اپ ڈیٹ رہنا ہے آپ کو یہ نہیں بولنا ہے یہ مطلب اب اتنی ریایت کرنے کے لئے کوئی جو سو تیار نہیں ہے کہ آپ کی تھوڑی سی غلطی ہے اس غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے گا جی نہیں میں معافی چاہتا ہوں